مستورد امن شداد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اور آخرت کی مثال ایسے جیسے سمندر میں انگلی ڈال کے باہر نکالو تو جو اس پہ لگا ہے وہ دنیا ہے اور جو سمندر ہے وہ آخرت ہے یہ سمجھانے کے لیے ہے ورنہ محدود اور لا محدود میں کوئی مناسبت قائم نہیں ہو سکتی محدود اور لا محدود میں کوئی نسبت قائم نہیں ہو سکتی یہ میرے نبی آپ کو ایک ظاہری مثال سے سمجھا رہے ہیں کہ دنیا اتنی چھوٹی ہے جیسے پانی کا کترہ بینے رہتا ہے صرف ایک تری رہ جاتی ہے اور آخرت اتنی بڑی ہے جیسے سمندر میرے سمندروں کے کئی سفروں ہیں تو میں اس کو آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ ادھر ایک کترہ ہو اور کترے کی بھی تری ہو اور ادھر سمندر ہو تو کیا نسبت ہے یہ سمجھانے کے لیے ہے پرنا محدود اور لا محدود میں کوئی نسبت قائم نہیں ہو سکتی محدود اور لا محدود میں کوئی نسبت قائم نہیں ہو سکتی وہ لا محدود زندگی ہے یہ محدود زندگی ہے کوئی نسبت قائم نہیں ہو سکتی اور پھر ایک اور مثال سے آپ نے فرمایا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مردہ بکری کے بچے پر گزرے جس کے کان کٹے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا اس کو ایک درم میں کون خریدے گا کہ یا رسول اللہ ہم تو اسے مفت بھی نہیں لینا چاہتا یہ زندہ بھی ہوتا تو کان کٹا تھا یہ تو مرہو بھی ہو کان کٹو بھی ہے تو آپ نے فرمایا اللہ کی غسم دنیا اللہ کی نظر میں اس سے زیادہ حقیر ہے جیسے یہ تمہاری نظروں میں حقیر ہے دنیا اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس سے زیادہ حقیر ہے رقاق رقاق کہتے ہیں رقا یا رقا نرم ہو جانا نرم اور نرمی یہ مزاج شریعت ہے مزاج دین ہے اس میں وہ مضامین آئیں گے جو میرے آپ کے دل کو نرم کر دیں اور ہم مٹی سے بنے ہیں مٹی کو پہلے نرم کیا جاتا ہے پھر اس میں بیج ڈال جاتا ہے سخت مٹی میں بیج ڈالو تو نہیں ہو گئے گا تو اس حدیث میں یہ یہ جو محدثین نے انوان باندھا ہے وہ یہ رقاق دل کو نرم کرنے والی حدیث اور کلام دل کی نرمی جس کو بھی نصیب ہو گئے پورا دین اس کے ہاتھ میں آ جائے گا جو کہ مزاج دین ہے میں اس لفظ سے استمباد کرتا ہوں وَلْيَتَلَقْطَفْ قرآن کے درمیان میں ہے وَلْيَتَلَقْطَفْ آدھا قرآن ادھر ہے آدھا ادھر ہے بیچ میں یہ لفظ آیا ہے یہ ہے ترازو کے کانٹے کی طرح کانٹا سیدھا ہو تو تول سٹھیک ہوتا ہے کانٹا ادھر ہو یا ادھر ہو تو تول غلط ہو جاتا ہے تو یہ لفظ بیچ قرآن میں آ کر ترازو کے کانٹے کی طرح ہمیں بتا رہا ہے کہ جو مزاج دین ہے جو مرکز دین ہے کانٹے کی طرح وہ نرمی ہے نرمی اگر یہ ادھر ادھر ہو کے شدت میں تبدیل ہو گئی تو سارے دین کا توازن بگڑ جائے گا خراب ہو جائے گا اس لئے یہ وَلْ يَطَلَطَّفْ بَا بِتَفَعُلْ ہے تَفَعُلْ انتہا درجے کی نرمی انتہا درجے کی نرمی جو پورے دین کو تمہارے دل میں اگا دیکھیں اس میں اگر آپ اور میں شدت کی طرف جائیں گے تو کچھ بیج ہو گئیں گے کچھ نہیں ہو گئیں تو اللہ مجھے بھی آپ کو نرمی نزاج نصیب فرمائے شدت اللہ کو ناپسند میرے نبی کا فرمانے اگر نرمی کی کوئی شکل ہوتی تو دنیا کی سب سے خوبصورت شکل ہوتی سختی کی کوئی شکل ہوتی تو دنیا کی سب سے بدصورت شکل ہوتی لَوْ كَانَ الرِّفْقُ خَلْقًا لَمَارَ أَنَّاسُ خَلْقًا أَحْسَنَ مِنْهُ وَلَوْ كَانَ الْعُنْفُ خَلْقًا لَمَارَ أَنَّاسُ خَلْقًا أَقْبَحْ مِنْهُ بدترین شکل سختی خوبصورت ترین شکل نرمی تو اللہ سے مانگا کرو ہر سمر کی دعا ہے اللہمہ انی شدید فلینی ہر سمر مستقل یہ دعا مانگا کرتے تھے تو آپ بھی مانگا کرو یا اللہ ہمیں تو نرمی مزاج نصیب فرمائے بہت پرانی بات ہے مجھے ایک تاجر نے پوچھا مولانا صاحب یہ مدرسے کے طلبہ میں غصہ کیوں زیادہ ہوتا ہے کالج کے لڑکوں سے ان میں غصہ زیادہ ہوتا ہے کیا ہوئے جائے تو مجھے خود اس وقت پوری سمجھ نہیں تھی میں نے کہا دیا ان کے ساتھ شیطان بڑھا ہوتا ہے جو کہ یہ علم حاصل کر رہے ہیں لیکن جب مجھے خود مدارس بنا کے پڑھانے کا موقع ملے پھر مجھے مرض سمجھ میں آ گیا کہ وہ خالی قانون پڑھتے رہتے ہیں قانونی جو کلام ہے وہ دل کو تو متاثر کرتا نہیں دماغ کو متاثر کرتا ہے دل سخت ہو جاتا ہے دماغ تیز ہو جاتا ہے لہٰذا وہ پورے مزاج میں تیزی آ جاتی ہے سنبھلنا مشکل ہو جاتا ہے یہ اس کی وجہ ہے